پلپل نیوز کے نیز روم سے میں ہوں آپ کے ساتھ ندی مکرم نفرت فیلانے والوں کا حشر جو ہے آج پوری دنیا دیکھ رہی ہے اور سب سے پہلے اگر تصویر کی بات کی جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈانلڈ ٹرم کے ساتھ کس طریقے سے وائٹ ہاؤس سے بے دخل کر کے یعنی کی لات مار کر کے انہیں نکالا گیا یہ تصویریں دنیا نے دیکھی تو وہیں دوسری طرف نفرت فیلانے والے بنزم نتن یاہو کا حال بھی آج دنیا دیکھ رہی ہے روسوائی جو ہے اس طریقے سے سامنے آئی ہے کہ انہیں ستہ سے بے دخل ہونے کے لیے بھی اب تمام طریقے کے پیترے اپنانے پڑ رہی ہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہر ہتگندہ استعمال کرنا پڑ رہا ہے تو وہیں نفرت کے تیسرے چہرے آنگسان سوچی کا چہرہ کوئی نہیں بھول سکتا کیونکہ جہاں روہنگیہ مسلمانوں کا نرسنگھار کیا گیا روہنگیہ مسلمانوں کے ساتھ جس طریقے کا تربیہوار مینمار میں کیا جا رہا تھا تب یہاں کے لوگ پوہ کی تعریف کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے اور وہ بھکت تالیاں بجا بجا کر کے مینمار کی اس گھٹا کا سواغت کر رہے تھے آج ان کی پوہ کے ساتھ جس طریقے کا حشر ہو رہا ہے وہ بھی دنیا دیکھ رہی ہے کیونکہ نفرت کا تیسرا چہرہ تھی آنگسان سوچی اور آنگسان سوچی کے ساتھ جس طریقے سے سینہ کا وہوار سامنے آیا اس کی دنیا بھر نے بے شک سے مذہبت کی ہو پر کچھ لوگ جن کے دل سے بدعا نکلی تھی خاص طور پر روہنگیہ مسلمان آج آنگسان سوچی اسی کا حشر بغت بھی رہی ہیں کیونکہ کچھ تصویریں سامنے آئی جس پر بات کرنا بھی لازمی ہو چکا ہے کہ جہاں میمار میں سینہ نے تکتہ پلٹ کر دیا اور آنگسان سوچی کو اریسٹ کیا اور اریسٹ ہونے کے بعد جو اب تصویریں سامنے آ رہی ہیں جو آروپ آنگسان سوچی پر لگ رہے تھے وہ اب پوری طریقے سے ثابت ہو چکے ہیں اور سوچی پر رشوت لینے اور ستیا کے دروپیو کا آروپ لگا ہے تو وہیں ان کو پندرہ سال کی سزا ہو سکتی ہے آپ کو بتا دیں کہ میمار کے بھرشتہ چار روڈھی آیوگ نے آنگسان سوچی کو رشوت لینے کا آروپ پایا ہے برشتہ چار روڈھی اس آیوگ کا کہنا ہے کہ سوچی نے ریل اسٹیٹ میں فائدے کے لیے اپنے پد کا دروپیوگ کیا اور رشوت ملی سرکاری میڈیا نے یہ خبر گروہ وار کو دی ہے برشتہ چار روڈھی کانون کی دھارہ پچپن کے انترگریت سوچی کے پندرہ ورش کی سزا ہو سکتی ہے ان پر آروپ ہے کہ انہوں نے ینگون کے پور مکہ منتری سے چھ ارب ڈالر کے رشوت لی اور ساتھ ہی سونے کی ساتھ چڑے بھی میمار کے برشتہ چار روڈھی آیوگ کے انسار سوچی نے اپنی ماتا کے نام پر بنے ایک فاؤنڈیشن کے لیے بازار سے سستی قیمت پر سمپتی حاصل کرنے کے لیے اپنے پد کا دروپیوگ کیا ہے حالانکہ سوچی کے سمرتکوں کا کہنا ہے کہ یہ آروپ راجنیتی سے پریریت ہے دوسری اور میمار میں موجود سیوکت راشتر سنگ کے پرتیرود کارلیم نے ریپورٹ جاری کر کے گھوشنا کی ہے کہ اس دیش کے پوروی پرانت میں سینہ اور سشستر راشتریے گھٹوں کے پیچ جھڑپوں کی وجہ سے آم لوگوں پر بہت گہرا سنکٹ اُبر پڑا ہے راشتری سنگ کی اور سجاری ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ تھائیلینڈ کی سیما پر عام لوگوں پر سینہ کے حملوں سے بہت بڑی سنکٹ میں لوگ مارے گئے ہیں جبکہ ہزاروں لوگ اپنے گھر چھوڑ کر دوسرے چیتر میں بھاگ رہے ہیں جو لوگ سینہ کے حملوں سے دوسرے اسثانوں کو بھاگ گئے ہیں ان کے پاس کھانے پینے کا سامان نہیں ہے راشتری سنگ کا کہنا ہے کہ میمار کے سینک لوگوں کو پہنچائی جانے والی مانویے ساہیتہ کے مارک میں بادھا بن رہے ہیں اور یہ سامگری ان تک پہنچنے نہیں دی جا رہی ہیں میمار میں سینہ اور راشتری سسستر دلوں کے بیچ جھڑپوں کے کارن ایک لاکھ سے ادھک لوگ اپنے گھر چھوڑنے پر ویوش ہو گئے ہیں تو جہاں آنکسان سوچی پر آروپ ثابت ہو چکے ہیں رشوت لینے کے پندرہ سال کی سزا ہو سکتی ہے اور جو بچے کچھے دن ہیں آنکسان سوچی کے وہ جیل میں انہیں بتانے پڑیں گے تو وہاں ان لوگوں کی بھی تصویریں سامنے آ رہی ہیں اور ٹھیک ویسا ہی ان لوگوں کے ساتھ بھی ہو رہا ہے جب وہ لوگ خوشی منا رہے تھے روہنگیا مسلمانوں کے اوپر ہو رہے اتیچار پر میمار سے آ رہی ہر ایک اپ ڈیٹ کو آپ لوگوں کے ساتھ یوں ہی ساجہ کرتا رہوں گا دیچئے احساسات شکریہ